اور اب آپ کو بتائیں فضائی علودگی کے بعد سکولوں کے اوقات کار میں تبدیلی آئی ہے آج تمام نیجی اور سرکاری سکول صبح آٹھ پرشکر پینت آلیس منٹ پر کھولے سکولوں کے لئے نئے اوقات کار اکتیس جنوری دو ہزار پچیس تک نافذ العمل رہیں گے ہر قسم کی آؤٹڈور سرگرمیاں بھی موتل کر دی گئی ہیں طلبہ کی اسمبلی کلاس روم میں کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے مزید جانتے ہیں زاہد آبیس سے جو زاہد جو بالکل سموک کی صورتحال کے پیش ہے نظر لاہور شہر میں مختلف اقدامات کیے گئے ہیں جس میں گاڑیوں کے خلاف کاروائی کی گئی بھٹا اور جو آگ جلائی جاتی ہے وہاں پر بھی کاروائی کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو نیا نوڈکیشن جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق اٹھائیس اکتوبر سے سکولوں کے اوقات کار تبدیل کر دیئے گیا ہیں اور آٹھ بج کر پنتالیس منٹ ان کے اوقات کار کا تائین کیا گیا ہے جس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ محکمہ تحفظ مولیات اور محکمہ صحت کے جو تمام عداد و شمار ہیں اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اس سموک سے بچوں اور خاص طور پر عمر سیدھا لوگوں کو بچانے کی خاص طور پر ضرورت ہے اس لیے بچوں کے جو سکول ہیں ان کے اوقات کار میں تبدیلی کی گئی ہے کیونکہ جیسے جیسے سورج نکلتا ہے ہوا چلتی ہے تو اس سے سموک کی شدت کچھ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور صبح کے اوقات میں سموک کی شدت زیادہ ہوتی ہے اور گزشتہ چند روز سے عوصت ائر کوالٹی انڈیکس لاہور شہر کا تین سو سے لے کر پانچ سو تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے جو کہ کافی زیادہ اور مدرسیت فیال کیا جا رہا ہے اور اسی تناظر میں یہ اقدامات کیے گیا ہیں اور اب جو نیار نوڈیوکیشن ہے اس کے مطابق اٹھائیس اکتوبر دوزار چوبیس سے اکتیس جنوری دوزار پچیس تک آٹھ بج کر پنتالیس منٹ پر سکولوں کے اوقات کار کا تین کیا گیا ہے جن پر عمل درامت کافی حد تک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ہم ابھی بھی بعض سکول ایسے ہیں جہاں پر جلدی سکول کھولے گئے ہیں لیکن اکثر جگہ پر آٹھ بج کر پنتالیس منٹ پر ہی سکول کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بہت شکریہ